اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سادیہ سوہیل آپ کی دوست آپ کی حمدر ویسے تو میرا اس چیز پر بہت ایک یقین کامل ہے کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے لیکن بعض اوقات ہمارے ایک عمل کو ایسا جو ہم ایک بار ایسی کر دیتے اور اس کے بعد وہ لوگ فیشن کی طور پر یا ٹرینڈ کی طور پر اپنا لگتے ہیں آج کل تو ٹرینڈ سوشل میڈیا پر ٹرینڈ چل پڑتے ہیں اور ہم اس کو فالو کرنے رکھتے ہیں لیکن کچھ چیزیں کچھ مقامات کچھ جگہ ان ٹرینڈ سے ابھا ہوتی ہے اور ہمیں اپنے دنیاوی شوک اور ٹرینڈ اور ان چیزوں میں اللہ کی عبادات کی جگہ کو اور ایسی جگہ کو جو خاص اللہ کی زندگی میں بڑا کم موقعیں ملتے ہیں ہمیں ان سے ان کو ان میں شامل نہیں کرنا چاہیے میں اسی دیکھ رہی تھی تو آج کل ایک ٹرینڈ ہے کہ اگر آپ میں عمرے پر گئی ہوئی ہوں اور میرے کوئی عزیز اوکارہ بہم کی فوٹو نکال کے موبائل میں سے اور وہ پیچھے حرم آ رہا ہے اور میں وہ لگا کے فوٹو وہ کھیچھ کے اس کو کوئی بھیجوا دیتی ہوں اور وہ پھر اس کو نا سٹیٹس کہ الحمدلللہ میری حاضری ہو گئی دیکھیں حاضری ایک تو یہ کہ جو جاتا ہے جس کو میرا پیارے نبی بلاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم میرا رب بلاتا ہے وہ اس کو وہاں جانے کا یہ سعادت ملتی ہے اور اچھا ایسا ہوا ہے کہ ابھی پیشلے دنوں ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں تاریخ بھائی وہ زوجہ گئی ہوئی تھی تو میں اور میرے میاں جات پہ تھے تو انہوں نے ہمیں جب روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ گئے ہے تو انہوں نے فیڈیو کال کر کے زیارت کروائی ہے وہ زیارت کروا کے آپ کی فوٹو وہاں پہ رکھ کر اس کی فوٹو کھیچنا یہ نہیں ہوتا اس طرح کی چیزیں ہمیں ٹرینڈ میں نہیں لانے چاہیے ہونا نہ ہونا تو میں اس پر کوئی مول بھی نہیں ہوں میں کوئی سکالر نہیں ہوں میں کوئی عالم نہیں ہوں جو فتوہ دے سکھوں جس کہہ رہی ہوں کہ ایسے ٹرینڈ اللہ کی عبادتگاہوں کو اللہ کی چیزوں کو ایک تصویر آگے لگا کے تو وہ ہمیں اس کو بنانا کوئی بہتر ٹرینڈ نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے ہاں کوئی آپ کا اپنا کیا ہے آپ ابھی نہیں جا سکتے آپ کو ویڈیو کال پہ وہ سب دکھا دے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھنا بھی ہمارے لیے بہت ہی مبارک ہوتا ہے آپ دعا مانگے اس کو یہ بنائیں اس کو فیس بک سوشل میڈیا کے لیے ہم ان چیزوں کو اگر استعمال نہ کریں اور ٹرینڈ بنا کے ایک فوٹو لگا کے یہ چیزوں کو ہم اگر استناب کریں اور میرا خیال میں ہمیں اپنے دنیاوی ٹرینڈ اور اللہ اور رسول پاک صلی اللہ کا وہ مقام جو انتہائی قابل عدب ہے جہاں پہ نظرے چکا کے سر چکا کے اور اس ٹائم دنیا سے کتہ تعلق کی کر لیں وہاں جا کے اگر وہاں بھی ہم دنیا داری کے لیے ٹرینڈ اور سٹیٹس لگائیں گے تو آپ کا کتنا کانٹیکٹ رسٹن کو ڈوب جائیں بھول جائیں سب کچھ یہ دنیا داری چلتی رہتی ہے یہ موقع زندگی میں بہت کام آتا ہے آپ خوش نصیب ہے جنہی موقع ملہ ہے تو وہ اپنے رب سے باتے کریں اپنے رب سے ہم کلام ہو ہاں اگر آپ نے کسی کے حاضری لگوا نہیں ہے آپ کے پیارے عزیز ہیں تو ان کے نام سے دعا بھی کریں ان کے لیے وہاں پہ اور ان کے وہاں آنے کی دعا بھی کریں کہ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سب ان جگہوں پہ خانہ کعبہ امیر بزدر نوی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایسے مبارک مقامات پہ کچھ جائیں زیارت کریں عبادات کریں اور اپنے رب کو راضی کریں بہت شکریہ تیکھو گا